نبی علیہ السلام نے حجت الوضاع کے محجت بھی پڑھتے ہیں اور حجہ بھی پڑھتے ہیں حضور نے حجت الوضاع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا آخری جو خطبہ حضور نے عرفہ کے میدان میں دیا فرمایا اے لوگو تم اور میں اب دوبارہ اس میدان میں کبھی جمع نہیں ہوں یعنی معنی یہ ہے کہ اب یہ میرا آخری حج ہے اس کے بعد میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جاؤں گا یہ خطبے تم نے ٹی ویوں پر چلائے ہوتے نا تو پھر چھ سالہ بچیوں سے کوئی ریب تو نہ کرتا نا تمہیں تو اسلام سے اتنا ویہر ہے کہ تم تو قرآن نکال رہے ہو حدیثیں نکال رہے ہو جو اسلام کی بات کرتا ہے تم اس کو دہشت گرد قرار دیتے ہو میرے آقا نے اس کے بعد فرمایا کہ میں اور تم کبھی بھی دوبارہ اس میدان میں جمع نہیں ہوں گے فرمایا کہ تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جس طرح یہ آج کا دن تمہارے لئے حرمت والا دن ہے جس طرح یہ مہینہ تمہارے لئے حرمت والا مہینہ ہے جس طرح تمہارے یہ شہر حرمت والا شہر کیا جی خون بھی مال بھی اور عزتیں انہی پر لڑائی ہوتی ہے انہی پر قتل ہوتے ہیں انہی پر لوگ ریپ کرتے ہیں انہی پر لوگ زنا کرتے ہیں انہی کی وجہ سے لوگ شرابیں پیتے ہیں انہی کی وجہ سے لوگ رشوتیں پیسے لینا ہے لوگ غیروں کی لوگ رشوتیں لیتے ہیں لوگ جناب سود لیتے ہیں لا جہز منافق خوری حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ تمہارا انہ دماؤکم و اموالکم و اعرادکم حرامن علیکم کا حرمت یومکم حاضا فی بلدکم حاضا فی شارکم حاضا فرمایا دیکھ سرح یہ تین چیزوں کی حرمت ہے یعنی حرام ہے تمہارے اوپر ان کی عزت پامال نہیں کی جا سکتی تو فرمایا اسی طرح تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اور تمہارا خون بھی ایک دوسرے پر کیا ہے یہ کبھی آپ نے ٹی وی پر یہ سنے نہیں ٹی وی تو عورتوں کو نچانے کے لیے ہوتا ہے کال میڈیا والے میں سے ایسی یوں یوں کرنا ہے میں نے کہا یہ ساری بدماشی و باری کس نے ہے یہ ساری بدماشی و باری کس نے ہے یہ سب گنڈا گردی بچوں کے جذبات بڑکائے کس نے ہے آجی دس دس سالہ بچے کو تم ایسی ایسی فلمیں ایسے ایسے ڈرامے دکھاتے ہو اور جناب منصوبہ بندی کے ایسے اشتہار دکھاتے ہو کہ ماں باپ بیٹھے ہو تو اولاد کے سر جھنک کہتے ہیں شرم سے آجی اور خالہ پھپی کے سامنے بندہ سامنے بیٹھ کر وہ اشتہار تمہارے دیکھ نہیں سکتا تمہیں اتنا پاکستان کا فکر پڑا ہوا ہے کہ بچے دو ہی اچھے تو بدماشو یہ گھنڈا گھردی پھیلائی کس نے ہے تم ہی ہر بات میں لوگوں کو یہ سرگی بک بکارے کرتے اور پھر کہتے ہو جی یہ کیسے ہو گیا پھر پورا میڈیا لے کر ان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ بچی ہے اس کے گھر میں یہ ہوا آگے میرے آقا نے کیا فرمایا وَسَطَلْ قَوْنَا رَبَّكُمْ فَيَسَلُكُمْ آمَالِكُمْ فرمایا آن قریب تمہارے رب سے تمہاری ملاقات ہوگی اللہ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ بندے اور رب کے درمیان ترجمان نہیں ہوگا اس دن پھر پتہ لگنا ہے آپوں ظلم نہ نیا صاحب اے تھی گل کی تھی آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تھی فضا اکبر تھی درنا تھی جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا ہم قریب تمہارے رب سے تمہاری ملاقات ہوگی اور وَيَسَلُكُمْ آمَالِكُمْ اور تمہارا رب تمہارے آمال کے بارے میں تم سے خود سوال فرمائے اس کے سامنے تو جھوٹ نہیں نہ بولا جائے گا بلکہ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَا اَفْغَائِمْ اس دن تو یہ جھوٹ بولنے والی بتیس دانکوں کے اندر زبان پر بھی تعلہ لگا دیا جائے گا کہ آج یہ بڑھ بڑھ نہ کرے جس طرح آج جو جھوٹ بولتے ہیں سامنے کام کر کے جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی قسم اور پھر کوٹوں کے اندر جا کر قرآن کے سامنے قرآن کی قسمیں اٹھا کر لوگوں کے قتل اور لوگوں کے خلاف جھوٹی گوائیاں دیتے ہیں جج کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن وہ جج قاضی حماد جیسے کہاں سے لائے ہم قاضی حماد اسلامی تاریخ کا ایسا جج گجر ہے اور بھی بڑے بڑے گزرے ہیں جن کے سامنے جن کی عدالت میں ساری زندگی کوئی جھوٹا جھوٹی گوائی نہیں دے سکتا اللہ اللہ یہاں تو جاج خود پڑھاتے ہیں وکیلوں کو اشارے کرتے ہیں کہ تم یہ سوال کرو چلو ایندہ ملتوی پھر وکیلہ نہ ساز باز ہوندی باتیں کسی ساڑھیں نہ کر دے ہو تو سجھ انصاف دیتے ہوندے تو بچیاں نہ رہ پونے سے چھوڑو ان باتوں کو ہمیں پتا ہے جو کچھ یہ انصاف کائنات میں میرے آنکھوں مولا کا دین دے سکتا ہے